اسلام علیکم میں آج آپ کو انڈر گریول ایکیوریم کا فلٹر بنانے کا طریقہ بتاؤں گا جس میں آپ کو بہت ہی سستہ پڑے گا یہ جو پی بی سی پائپ کی لیندھ ہے یہ دس فٹ کی ہوتی ہے جس کی مارکیٹ میں قیمت ہے ففٹی روپیز اور جو اس کے جوائنٹرز ہیں یہ فائیو روپیز کا ایج ہے تو ٹوٹل ففٹی روپیز بھی ہو اور ففٹی روپیز کے کنیکٹر لے کے ہنڈرڈ روپیز میں آپ اپنے ایکیوریم کا انڈر گریول فلٹر بنا سکتے ہیں یہاں پہ ہم یوز کریں گے پاور ہیڈ اور ساتھ ہی ہم یہاں پہ اس پہ چھوٹے چھوٹے ڈرل سے سراخ کر لیں گے جس کی مدد سے یہ تمام کچرہ جو ہے یہاں سے سک کرے گا اور پاور ہیڈ کے ذریعے پانی کو کرسٹل کلین کر دے گا تو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیسے سراخ کر کے یہ کس کنڈیشن میں آئے گا اور آپ کو ایکیوریم میں انسٹال کر کے بتاتا ہوں یہ دیکھیں اب اس میں ڈرل کی مدد سے سارے چھوٹے چھوٹے سراخ کر لیں گے جتنا بھی فشیس کی ویسٹج ہوگی وہ اس کے ذریعے سک کر کے پاور ہیڈ کھینچ لے گا اب آپ نے ایک بوٹل لینی ہے بوٹل لینے کے بعد یہاں پر ایک چھوٹا سراخ کرنا ہے سراخ اس لیے کرنا ہے کہ جب آپ اپنا پاور ہیڈ لے کے پاور ہیڈ ایس جگہ پہ لگ جائے گا اور یہاں پر پورا اس کے اوپر کور ہو جائے گا اس طریقے سے اور آپ نے اس بوٹل کے نیچے کی طرف سے ایک سراخ کرنا ہے اور اس سے یہاں پر اس پیس کو پی وی سی کے بلکل اس برابر سراخ کرنا ہے تاکہ جب آپ اس بوٹل کو ایسے الٹا کریں تو یہ آپ کا اس کے اندر چلا جائے گا اب یہ اس میں گول بوٹل کے ڈھکن میں ایک سراخ کر لیا جس میں آپ کا فلٹر بلکل ایسی ایسے بیٹھ جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو یوں ایڈجسٹ کر لیا اور یہ اس کے بنائے ہوئے اس کے اوپر آپ نے ایسے فٹ کر دینا ہے اس کے اندر آپ نے پولیتھن ڈال دینا ہے تاکہ جو بھی آپ کی ویسٹ ہوگی فشز کی وہ پولیتھن میں رکھ کے پانی یہاں سے واپس فلٹر ہو جائے گا اب میں آپ کو اسے ایکیوریم میں فٹ کر کے دکھاتا ہوں آپ نے پولیتھن لے کے جو آپ کو بہت آسانی کہیں سے بھی مل جائے گی اس کو رول کر کے ایسے رول کر لیں گے اور رول کرنے کے بعد آپ نے اس بوٹن میں اسے ایسے ڈال دینا ہے یہ دیکھیں بلکل آپ کا انڈر گریول فلٹر تیار ہے اب یہ میں نے اپنا فش ٹینگ بلکل خالی کر لیا ہے اور اب یہ میں انڈر گریول فلٹر یہ دیکھیں اور یہ میں نے ٹرٹلز کے لیے ایک چھوٹا سا گلاس لگایا ہے سیلیکون سے کہ ٹرٹل یہاں سے پانی کا لیول یہاں تک ہے ٹرٹل یہاں سے آ کے واپس اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اب میں اس کے اوپر تمام پہ گریول ڈال دوں گا جو کہ پہلے سے میں نے گریول نکال کے رکھی ہوئی ہے جیسا کہ یہ دیکھ رہے ہیں میں نے بلکل فلٹر کو گریول کے نیچے چھپا دیا ہے اور ساتھ ہی یہ بوٹل پاور ہیٹ کے ساتھ لگا دی ہے چلیں اب تھوڑی ڈیکوریشن سامان اس میں رکھ لیتے ہیں اب ہم نے تھوڑی چھوڑی ڈیکوریشن کر دی اب ہم اس میں پانی ڈال کے تو فشز کو ڈالیں گے اور پاور ہیٹ کو سٹارٹ کریں گے ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پاور ہیٹ فلٹر سٹارٹ کر دیا ہے اور یہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے اور اس میں نے اپنے ٹینک میں فشز بھی ڈال دی اور ساتھ ہی یہ ٹرٹل اپنی جگہ پہ آ گیا کیونکہ پانی چینج کیا ہے لہٰذا میں نے ایموکسل کیپسول جو ہیں وہ اس میں تین عدد جو ہے یوز کی ہیں یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرٹل جو ہے اپنی جگہ پہ ہے آپ ٹرٹل دیکھ سکتے ہیں 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 شکریہ